یہ ملہ ورسز اللہ کا یہ جو مسئلہ ہے یا یہ جو جگڑا ہے کوئی ختم ہوتا نظر آتا ہے آپ کو یہ تو ایک ہزار سال سے بلکہ یہ تو ابو سفیان کے زمانے سے چل رہا ہے نا جب پرافیٹ محمد کے دشمنوں نے امیر ڈائنسٹی پہ قبضہ کر لیا نہ کوئی مدینہ میں رہا نہ مکہ میں رہا بتائیے پورا اب تک یعنی پرافیٹ کے وفات کے بعد سے آج تک کوئی خلیفہ مکہ یا مدینہ نہیں گیا اس نے کہا وہاں گرمی بہت ہے ہم ڈمیسکس جائیں گے بغدار جائیں گے ڈلی میں بیٹھیں گے کہیں وہ جگہ جہاں پرافیٹ محمد گئے تھے وہاں نہیں جائیں گے کیونکہ سنت رسول ہے تو جب آپ کی ابتداہی اسلام میں ابو سفیان کی اولادوں سے شروع ہوئی انہیں نے کتابیں لکھی انہیں نے شریعہ لکھا جس کی مردی جو آیا کسی نے حضرت بی بی آئیشہ کی عمر کر دی کسی نے چھے سو سات سو یہودی بچوں کو رسول اللہ کے تلوار سے مروا دیا تو یہ تو قصہ خانی بدار ہے اب اس کے اندر خاص طور پر ہندوستان جو انڈین سب کانٹینٹ جس میں پاکستان بنگلہ دیش سب شامل ہے یہ واحد نمونہ الگ ہے کیونکہ ایران کا مسلمان جو ہے وہ اپنی فارسی تہذیب کو تو نہیں چھوڑتا نہ زوریسٹینیزم کو چھوڑتا ہے نہ نوروز کو چھوڑتا ہے ترکوں کا بھی یہی ہے آپ بتائیے انڈونیشیا چلے جائیے ان کے پریزیڈنٹ کے پوتے کا نام نرندر ہے آپ عربوں میں جائیے وہ کوئی عرب کلچر تھوڑی چھوڑتے ہیں لیکن ہنڈیا پاکستان کا مسلمان ہے اس کا کوئی کلچر ہی نہیں ہے وہ اپنے آپ کے خلاف ہے وہ اسی تعداد میں فسا ہوا ہے کہ میں کسی طرح اپنے ماں باپ پردادہ پردانی جو ہندو تھے جو کنورٹ ہو کے مسلمان ہیں میں ان کو کہوں یہ نہیں ہے ہم کہیں عربستان سے گھوڑے پہ کسی ٹٹو پہ تیمور کے پیچھے پیچھے آئے اور یہاں ہم اب چکتائی اور خان اور پتہ نہیں کیا کیا بن کے بیٹھے میں وہ تو صرف ٹھیک ہے لیکن یہ مجھے بتائیے خاص طور پر اس کانٹیکس میں ملا کہتے ہیں بھارت میں کہ نصر جہان مسلمان نہیں ہے پہلے بچی نے کہا کشمیر کی بچی نے کہ میں اسلام کی طرف واپس جا رہی ہوں ایکٹنگ چھوڑی ہوں مگر بعد میں ایسی خبریں آئیں جس میں یہ پتا چلا تاکہ ایک پریشر تھا جس کی بیس پر وہ بچی چھوڑی ہے دیکھیں طاہر صاحب اس کا بچی کی جو بات ہے یہ اس کا حق ہے وہ چاہے کہ میں نہیں ایکٹنگ کرنی that's the right but یہ یہ isolation میں نہیں آپ دیکھیں جب یہ فلموں میں آئی تو اس کے against فتوے اور گالی گلوچ چھوڑی ہو چکی تھی یہ تیرہ سال کی تھی تب اس پہ گالی گلوچ ہوئی ہے کہ آپ اپنے سر کیسے آپ نے بال کیسے کٹوا لیا آپ نے کچھتی کیسے لڑی آپ کو حق کس نے دیا مسلمان عورت کا یہ گھر بیٹھ کے کھانا پکانا اور بچے پیدا کرنا اور برکے میں رہنے کے علاوہ کوئی کام نہیں یہ ہندوستان کے ہر امام ہر مولوی کی یہ تھیوری ہے جو اس تھیوری سے باہر ہے اس پہ کفر کا الزام لگ جاتا ہے یہ ہر مولوی کی دو دو تین تین بیویاں ہیں یہ کچھ نہیں گھر میں یہ بیٹھ کے فلمیں دیکھیں کہیں پہ بھی جائیں ان کو سب allowed ہے یہ اپنے مدرسوں میں جو بچوں کے ساتھ ہشر کرتے ہیں سب کو پتا کوئی چھپی اس میں بات نہیں ہے مدرس پاکستان میں بنگلہ دیش میں سب بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں آنکھیں بند ہیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دو قسم کے اسلام جو ہیں ان کا اپس میں تضاد ہے ایک اللہ کا اسلام ہے اور ایک ملہ کا اسلام ہے اللہ کے اسلام میں تو آپ یہ سوچئے کہ قرآن نازل ہونے سے پہلے لوگ مسلمان ہو رہے تھے صحیح تو وہ کس بات میں مسلمان ہو رہے تھے وہ تو صرف توہید کے مسئلے پہ تھے نا کہ تم ایک انسان ہو تم کسی کے سامنے جھکو گے نہیں جوڑیوں کا مذہب ہے اس پہ عرب کلچر آپ ڈال دے تو وہ اسلام بن جاتا ہے کوئی اس میں ایسی کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے لیکن کوئی چیز اس زمانے کی اب تک سروائیو نہیں کی ہے مولویوں کے ہاتھ جو لگ گیا شریعہ یہ جو لکھا میں نے آپ کو کہا کہ ابو سکین کی اولادوں نے جو رسول اللہ کے دشمن تھے جنہیں نے امام حسین کو مارا یعنی وہ لوگ اسلام کر رہے ہیں جنہوں نے سو سال تک ہر جمعہ کی نماز میں رسول اللہ کی اولادوں کو گالیاں دیں تو وہ وہ ہندوستان میں آپ اسلام بتا رہے ہیں بچیوں کو کیا ہے کہ سب نے صندور لگا دیا تو تم کافر ہو ہم جو مسلمان مرد ہیں وہ کسی سے بھی شادی کر لیں وہ پچاس سال کا بڑھا آدمی وہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو گود میں لے کے ناچ رہا ہوتا ہے کیا نام ہے اس کا شارک خان اس پہ ان کو کوئی اتراز نہیں وہ سلمان خان پوری اپنی باڈی دکھا رہا ہے باڈی بلڈنگ کر رہا ہے ننگا گھوم رہا ہے در ادھر سب محول بھی خوش ہیں جہاں ایک بچی سیدھی سادھی ایکٹنگ کر کے ایک رول مارڈل بنتی ہے دوسری بچیوں پہ ان کو ڈر لگ جاتا ہے کہہ رہے یہ وبا پھیل گئی تو ہماری بیٹیوں کا کیا ہوگا ہم کیسے ان کی پٹائی کریں گے ہم کیسے اپنی بیٹیوں کریں گے چلو اس اپنے چچا کے لڑکے سے شادی کرو وہ تم سے بیس سال بڑا کوئی فرق نہیں پڑتا جب سعودی ریبے سے لوگ آتے پانچ ہزار ڈالر کے اندر حدر آباد سے لڑکیاں خرید کے لے جاتے کسی کے موں میں زبان نہیں رہتی اس وقت تو یہ جانے دیں یہ سیدھی بات ہے ہندوستان کے خاص طور پر مسلمانوں کے لیے ہمارے پاکستان میں اتنا زیادہ وہ مصیبت نہیں ہے کیونکہ وہاں بھلوچوں اور سندھیوں میں اور پشتونوں میں اس قسم کی بے وکوفیاں کم ہیں یہ پتہ نہیں یو پی بحار اور اس علاقے میں کیا بیماری ہے اردو کی وجہ ہے یا تہذیب ان کی ڈگما ڈول ہے کہ یہ ہر جگہ ایک جہاں بھی ترقی ہو جہاں بھی اچھی سوچ جائے آپ کو یاد ہوگا آج سے دس سال پہلے اپنے شبانہ آزمی کو کتنی گالیاں دی تھی امام جامعہ مسجد کے امام نے ایک ہال کے اندر سب کے سامنے گالی دے دی تھی کہ یہ کہاں کیاں ہیں اور یہ ان کا تو پیشہ خراب ہے کل میں نے ایک انڈین ٹی وی پہ دیکھا عورتوں کو نمائش کرنے کا حق نہیں ہے نمائش ارے یہ کوئی انسان ہے یا کوئی بجلی کا کھلونا ہے یہ عورت کو انسان ہی نہیں سمجھتے تب ہی تو یہ کہتے ہیں کہ چار بی بیاں اللاؤڈ ہیں ورنہ کوئی دنیا میں اکل مند آدمی چاہے شریعہ خود بھی بولے کہیں دنیا میں لیگل ہی نہیں ہے پاکستان میں نہیں کر سکتے چار شادیاں وہ انڈیا میں کر کے بیٹھے میں اور بلیک میل کرتے ہیں پھر ہندووں کو کل دیکھیں مندر پہ اٹیک کر کے سب توڑ تار دیا وہ پرانی ڈلی کے اندر اب یہ لوگ یہ نہیں اندازہ لگاتے کہ ہندوستان واحد جگہ ہے جہاں مسلمان آرام سے آکے جس کو پناہ ملی عام مسلمان کو چاہے ملا بار میں تھے تامل نادو میں تھے سندھ کے اندر آئے صورت میں آئے وہ ہی بیٹھ کے اب اندروں کو الٹا احسان جتا رہے ہیں کہ ہم ہم آپ کی ایسی تیسی کر دیں گے کمال کی بات ہوئی ہے نا دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم جس بات پہ بلکل پریشان ہے کہ ملہ ورسز اللہ کا اسلام ہو چکا ہے اور مجھے یاد ہے کہ عارف محمد خان صاحب نے ایک انٹریویو میں اچھی بات کہی انہوں نے کہا کہ دیکھئے ہارلی یہ چار پرسنٹ ملہ جو ہیں بھارت کے یہ امپوس کر رہے ہیں بھارت کے باقی نائٹی سکس پرسنٹ مسلمانوں پر اپنا برینڈ کا مسلم اسلام اچھا اب سوال یہ ہے کہ اکیس وی صدی میں جبکہ ہم بھارت میں دیکھتے ہیں کہ بھارت واقعی ہی مسلمانوں کی بھی دھرپیہ اور مسلمانوں کا وہ انٹیگرل پارٹ ہے اور مسلمانوں کا بھی وہ ہونا چاہیے انٹیگرل پارٹ تو اس میں کیسے یہ ممکن ہے کہ چار پرسنٹ کو الٹا کے رکھا جائے اور اسلام کو کس بھی صدی بھی لائے جائے دیکھیں سولویں صدی میں جب پروٹسٹنٹ مومنٹ جسے کہیں گے یورپ میں ہوئی تو وہ اپنے مارٹن لوتھر گئے تھے نائنٹی فائی پوائنٹس لے کے چرز پہ کیلہ ٹھوک کے آئے تھے کفر کا الزام لگا اور ٹانگنے کی بات ہوئی بہت عذاب پھیلا لیکن کوئی تو کھڑا ہوا اب ہمارے ہم مشکل یہ ہے کہ جن لوگوں کو جن ہندوستانی مسلمانوں کو سوج بوجھے وہ بلکلی مذہب سے الگ ہو جاتے ہیں ہم ایتیسٹ ہیں ہمارا اس معاملے میں نہیں ہے ختم کرو جان چھوڑو اب ایک عارف محمد خان پہ تو نہیں کہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی یعنی آو بگر اور ان کو عقل دینے میں ایک شخص لگا رہا ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسلمان عام جو ہیں یہ کیسے مان رہے ہیں اتنے جاہل آنا لوگوں کی باتیں یعنی آپ کہیں ان کو پیش نہیں کر سکتے کہ کوئی ان کو دیکھ کے کہہ کہ ہاں اس پہ فلسوے کی بات ہو سکتی ہے یا کوئنٹم فیزکس کے اوپر بات کریں تو شاید کوئی سمجھ میں آ جائے تھرٹی فائیو ایم ایم سینما اور جو نئے قسم کے سینما ہولا رہے ہیں یہ سٹریمنگ ویڈیو کیا ہے یہ کوئی مولانا بتائے گا ان کو صرف یہ پتا ہے کہ عورت کو کالے کمبل میں باندھ کے اور اس رنگ کے اندر بند کرو جس میں وہ سڑ کے گرمی سے مر جائے خود یہ کیوں نہیں کالا پہنتے میرا ایک سیدھا سوال ہے یہ کیوں نہیں کالے کرتے کرتے کرتا پجامے میں گھومتے ان کو پتا چلے کہ چالیس ٹاریس ڈگری کی گرمی دلی میں ہو اور یہ گھوم کے چلے جا رہے ہوں نہیں وہ کالا کپڑا ہے جو دھوپ اندر لیتی وہ تو عورتوں کو پہنا دیا خود اپنے چلے جا رہے کورتے پجامے میں ہاتھ میں لوٹا موں میں پان چلے گا پاکستان یعنی قصور بار ہندوستان کا مسلمان بھی ہے تاظر طور پر یہ اردو بولنے والے جو ہیں ان کو چاہیے کہ یہ اٹھ کھڑے ہوں دیکھیں ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ سینکڑوں سیلیبرٹیز ہیں جو مسلم بیک گراؤنڈ کی ہیں بڑے بڑی اینکر ہیں رائٹرز ہیں اور وہ پڑے لکھے لوگ ہیں مگر وہ سارے مل کے ان جو مدرسوں کے جاہل ملہ ہیں ان کے برینڈ کے اسلام کو ڈیناؤنس کیوں نہیں کرتے جیسے آرے محمد خان کر رہے ہیں ایک مومنٹ کیوں نہیں زور پکڑتی کیونکہ بھارت میں تو زور پکڑ سکتی ہے پاکستان میں تو ایسا کچھ بھی ہی ہو سکتا ہم آتے میں جانگے ہیں بھارت میں نہیں ہو سکتی کیونکہ ملہ ہر پارٹی میں گزا ہوا ہے ملہوں نے بی جے پی تک کے اندر اپنا ایسے پکڑا ہوا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کیوں ملہ سنبھالتا ہے ملہ جو ہے وہ تین ایریاز پہ قبضہ کرتا ہے پیدائش بچے کے پیدائش پہ ملہ ہونا ضروری ہے خطنے وطنے کرانے ہوتے بیٹھ گیا گھر پہ آپ کچھ نہیں کر سکتے شادی پہ کرتا ہے نکاح پڑھانا ہوتا ہے اور دفنانے پہ قبرستان پہ تو پیدا ہونا مرنا اور شادی ہونا جو تین ایک انسان کی آہ وہ ہیں لینڈ مارکس ہیں جس میں اس کی زندگی گزرتی ہے اس پہ تو قبضہ کر لیا ملہ نے آپ کون اس سے لڑے گا انہیں کہا بھائی دعوت بھی بلانا ہے کل کو انہوں نے کہہ دیا کہ فرانا جو ہے اس کی بیٹی جو ہے خراب ہو گئی ہے چل پڑی ہے تو ہمارا کیا ہوگا اس بچے کی شادی نہیں ہوگی ان کا سارا ویپن ہے عورتوں کو گھٹیا دکھانا اور ان کو تنگ نظری سے دیکھنا تب ہی تو ایک سولہ سال کی بچی کی شادی کر دیتے ہیں چالی سال کے آدمی سے اس دور میں اور کہتے ہیں کہ چائلڈ میریج تیرہ سال اور ایران میں خیر وہ تو نو سال کی کوئی کرتا نہیں تیرہ سال کی بچیوں میں شادی کر رہے ہیں انڈیا کے اندر تو انڈیا میں جو صورتحال ہے ویسے تو انڈیا ایوالو ہو رہا ہے ایز اہول تو اس میں ساری کمیونٹیز کو ایک ساتھ مسلمانوں کے معاملے میں ایوالو نہیں ہو رہا باقی سوسائیٹی ایوالو ہو رہی ہے بچیاں سکوٹر چلا رہی ہیں بزرگ لوگ ریٹائرمنٹ کے زندگی اچھی گزار ہیں سیاست میں لوگ ہیں بے اتحاشہ پروگریس ہو رہی ہے بچیاں مسلمان بچیاں بھی کر رہی ہیں لیکن جب یہ نصر جہان کو آپ پکڑ کے کہہ دیں کہ آپ پہ کفر کا الزام ہے کیونکہ آپ نے صندور لائے اور آپ کا ہزبن جو ہندو ہے ارے تم ہوتے گون ہو کسی کو کہتے ہوئے تم اس کے باپ لگتے ہو کیا سوسر ہو کدھر سے آگئے یہ کس نے ٹھیکا دیا مسلمان لڑکیوں پہ دادہ گیری اپنی کرتے تو اس میں کمیونٹی کو چاہیے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک تو یونیورسل سویل کورڈ لے کر آئے ٹرپل طلاق اڑا دے تب پتہ چلے گا اور یہ برکہ بہن ہونا پڑے گا سر جب تک برکہ الاؤڈ ہے جیسے سری لنکا نے بہن کر دیا نا ہمارے کوبیک میں بھی ہو گیا بہن فرانس میں بھی ہو گیا یہ کیا بات ہے کہ ہندوستان کے اندر جناب آپ پرانی دلی میں چلے جائیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ایک عجیب چیز لگتی ہے تو ٹرپل طلاق کے بعد کیا برکہ بہن ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا ڈرتے کس بات کے انڈین ہر ایک کی ہواں نکل جاتی ہے ارے باپ نے باپ برکہ بہن کر دیا باپ کیا ہو جائے بھائی ہمیں کیا پتہ ہو اس کے برکے کے پیچھے اسامہ بن لازن بیٹھا ہوا ہے یا ملہ عمر ہے یا جھانسی کی رانی یا یہ جو بھی ہے یہ کہاں سے ہو گیا کہ ایک شخص کو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے یونیک شکل دی ہر ایک کو بلینز لوگ پیدا ہو گئے ٹرلینز پیدا ہو گئے پچھلے پچھا ہزار سال میں ہر ایک کی شکل الگ کیوں کہ ہر شخص اور مرد ایک اپنی یونیک شکل سے لے کے آتا ہے اپنا تھمپرنٹ اس کا الگ ہوتا ہے اس کی آئیز الگ ہوتی ہیں ڈسٹنگٹ اس کی آئیڈنٹیٹی ہے آپ نے پکڑ کر ان کو بکریوں کی طرح ان پر کالا کپڑا ڈال دیا اور کہاں سے آگیا یہ کالا کپڑا صاحب یہ برکہ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا پروفٹ کے زمانے میں یہ امیدوں نے جب دمشق پہ قبضہ کیا تو بیزنٹینین عورتیں جو تھیں وہ اپنا چرہ چھپاتی تھیں یہ عام شکڑی مرکڑی جو کچرا لوگ ہوتے ہیں سلیوز کے ساتھ کہ یہ کون آگیا دکان والا مو چھپاؤ نوبلیٹی کا جو لباس تھا وہ تھا کہ مو پہ پردہ ڈالو تاکہ یہاں آدمی ہماری ایرانی کی شکل نہ دیکھ پا انہوں نے کہا سب پہ ڈال دو پردہ پھر ایران کے اندر بھی یہ ہوا وہاں کبھی کوئی تعلق ہی نہیں نہ ہندوستان میں کسی نے چہرے پہ کپڑا ڈالا نہ ایران میں نہ یہ شام میں جس کو ہم سریعہ کہتے ہیں جو اب تو عرب ہے لیکن اس وقت بیزنٹینین امپائر میں تھا پکڑ کے آپ نے سب کو پردہ ٹوپی پہنا دی مہابرتن ہے لیکن بے وکو بنایا نا تو سر یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو دونوں بچیاں جن کے کانٹیکس میں ہم خاص طور پر ملہ ورسز اللہ کے اسلام کی بحث کر رہے ہیں ڈیبیٹ کر رہے ہیں یہ دونوں بچیاں شو بس سے تعلق رکھتی تھی ایک بچی نے زائرہ وسیم نے کام کی آمیر خان کی فلم میں نصر جہان بھی ایک سیلیبرٹی رہی اب وہ پالیٹیشن ہیں تو کیوں یہ جو بڑے سیلیبرٹیز ہیں ہمارے آمیر خان شاروخ خان سلمان خان اور اور بھی یہ کیوں نہیں بول صرف روینا ٹنڈن کی میں نے دیکھی ہے ایک اچھی ٹویٹ اس کے علاوہ فلم انڈسٹری نوٹ اولی مسلم نیمز ان فلم انڈسٹری وہ نصیر الدین شاہ بار بار کہتے تھے مودی جی کو پچھلی سرکار کے آخری دنوں میں کہ ہمارا جینا حرام ہو گیا بچیوں کا جو جینا حرام ہو گیا وہ کیوں نہیں بول رہے کوئی نہیں بولے گا سر دیکھئے سب مدلہ کے اس میں ہیں ہر ایک کی بیٹیاں ہیں ہر ایک کی بیٹی پہ ازام لگ جائے گا میرے اپنے آپ کو یاد ہوگا ٹیلیویجن شو پہ آکے مولوی کہہ گیا لائیو ٹیلیویجن پہ کیا آپ کی بیٹی تو تواف ہے آپ نے سنا تھا نا تو ان کی آپ دیکھیں سٹرینٹھ کیا ہے مولوی کی ہندوستان میں کہ وہ لائیو ٹیلیویجن شو میں آکے ہوسٹ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کی بیٹی کے تو پتہ نہیں کتنے بچے ہیں اور یہودیوں کے ساتھ تو سوتی ہے شادی نہیں ہوئی آپ ان کا پاور دیکھئے اور بجائے اس کے کہ وہ نکالے جائیں انہوں نے دوسرے دن دس ہزار بھرکے والی عورتوں تھا جلوس نکالی ہے سر وہ تو ایسی ہزیان گوئی کریں گے اور کرتے رہتے ہیں لوگ کرتے ہیں سر آپ کو ٹرانٹو میں پتہ ہے لوگوں کی ہوا نکل جاتی مولوی دیکھ کے لیکن کیوں سر ہوا نکلتی آپ کی نہیں نکلتی میری نہیں نکلتی سر ہم ڈیمیزڈ گوڈز ہیں یہ سمجھ لیا ہم آپ کو میں نے کہا سکسٹین سنچری میں یعنی آج سو پانچ سو سال پہلے جو عیسائیوں نے اپنی پوپ کو بینٹ لگا کے چک کیا تھا کہ یہ پیسے لے کے تو تمہیں جنت کا راستہ بیچ رہو تو یہ مسلمان مولوی آج بھی جنت کا راستہ ہی بیچ رہے ہیں چاہے آیت اللہ ہو یا دیوبندی کا ہو یا تالیبان کا ہو یہ جتنے داڑی والے ہیں بغیر موچ والے خاص طور پہ ان کا تو کام ہے جنت بیچنا اور لوگ پڑے ہوئے ہیں جا رہے ہیں وہاں اس پہ مولا مجھے لے جا جنت دکھا دے پھر آپ نے سناوا ہے کیسی کیسی باتیں یہ جنت کے بارے میں کہتے ہیں جو یہ بیان آپ نے بتاتے ہیں کہ پہلی جنت میں یہ ہوں گا ایک قسم کی ہوگی سو فٹ انچی آپ کو ہور ملے گی آرے یا تمہارے دماغ خراب ہو گیا کہ دنیا میں بیٹے ہو سو فٹ عورت ہور مل جائے گی آرے بھائی تم کو سو فٹ کی چاہیے ہمیں نہیں چاہیے ساری دنیاوں کے نا چاہیے بھائی معاف کرو اور سب سے بڑی بات مسجد کے اندر جو یہودیوں اور عیسائیوں کے خلاف سترہ دفعہ دن میں آپ غلط باتیں کرتے ہیں اس کو کون چیلنج کرے گا سب بولے جا رہے ہیں عربی کے اندر تو اور پھر جو مین کمیونٹی ہے اس کے پیسوں سے چل رہی ہیں مسجد ہیں لیکن سر میرا سوال پھر وہی کا وہی ہے نصیر الدین شاہ میں دوبارہ نام دوراتا ہوں یہ درپوک لوگ ہیں سر میں ان کی قبر کرتا ہوں ایز ایکٹر لیکن سوال یہ کہ یہ درپوک تب تو نہیں تھے جب یہ موڈی صاحب کو یا بھارتی سرکار کو کہہ رہے تھے کہ آپ کی وجہ سے یہ ملک رہنے کے قابل نہیں ہوا آپ جب مولویوں کی وجہ سے یہ ملک رہنے کے قابل ان کے لیے نہیں ہے تو یہ کیوں نہیں بولتے یہ آپ کیونکہ اس وقت کیلکولیشن غلط ہوگی نا یہ سمجھ دے کہ پپو جی جاگا الیکشن وہ پپو ہار گیا اب ان کو کیلکولیٹ کرنا پڑا یہ ایکٹر ہیں یہ سمجھتے ہیں یہ سیاست دانبی ہیں بھائی تم ایکٹر ہو تمہیں کیا پتا دنیا کا پچھلیں آپ تو موڈی جی آگئے آپ کیلکولیشن تو سامنے ہیں سر یہ ایکٹر ہیں ان کی زندگی میں انہوں نے سچ بولا ہی نہیں ہے ایکٹر نہیں کیا ہے بھاری آواز کر کے کہاں جا رہے ہو کہاں آ رہے ہو ادھر آو آہ بیٹھ جاؤ یہ بچہ بنے رہے ہیں نسر جہان بھی تو ایکٹر ہیں مگر وہ تو بہادر نکلی کون نسر جہان تو ایکٹر ہیں وہ تو بہادر نکلی عورت تو ہوتی بہادر ہے اگر مرد نہ ہو تو عورتیں پتا نہیں دنیا میں کہاں چلی جائیں ہر گھر اسی لیے تو عورتوں پکڑاوے مسلمانوں کے ہاتھ سے نہ نکل جائیں جیسے انڈیا میں سائیکل اور سکوٹر چلاتی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں چلا سکتے ہیں کہ عورت ایسے کہ ساؤدری میں ہو سکتے ہیں کہ عورت سائیکل چلا کے جا رہی ہو کہیں پہ وہاں ہی اس پہ فتوہ لگ جا کے آوارا ہے بلکہ یعنی آپ آپ سمجھیں کہ we are in a deep mess